رسول الابی کریم الطیبہ اپر کے دو مقام ہے ایک مقام معلہ اس میں کوئی لغزش فلطی کمی بیشی ناممکن ہے اور ایک مقام عبدیت کا ہے بشریت کا ہے اس کے تخت جیسے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے زخم بھی ہو سکتا ہے مخار بھی ہوا ہے خود کی کڑیاں بھی ٹوٹی ہے داد مبارک بشہید ہوئے بیٹے بھی مرے ہیں بیٹیاں بھی تین آپ کے سامنے خدا اپنے دفن کرائے یہ بشریت ہے عبدیت ہے اس کے تقاضے کے تحت لوگوں کو تعلیم ہے سبق ہے عبرت ہے ظاہر ہے آپ کو بھوک لگی تو طعام اور شراب یعنی کھانے اور پینے کے مسائل پیدا ہوگا بڑی بڑی جلے آتا اماوہ شربہ کے لے کے لئے ہیں آپ کو کپڑے کی ضرورت ہوئی تو کتاب اللباس آیا آپ نے متعدد نکاح کیے تو کتاب اللباس آیا بعض خواتین جو آپ نے نکاح سے نکال دیئے تو کتاب الطلاق پیدا ہوئے فسخن نکاح خلا آپ بیمار ہوئے تو کتاب المرضا پیش آئے آپ کا مثال ہوا تو موت اور حیات کے مہبین فروع کی ممیزہ پیدا ہوئے آپ سواری سے نیچے گر گئے اس کے مسائل پیدا ہوئے ہم آس کیسے پڑھیں گے جب قدرت نہ ہو قیام و سجود پر کتاب المریض وجود میں آیا صلات المریض کے مسائل آئے بہرحال یہ ایک پوری واضح تفصیل ہے جو نسبت معلہ ہے وہ عصمت کی اور جو نسبت مال عباد ہے اس میں بھوٹ بھی لگتی ہے تو کھانا چاہیے کون کون سی چیزیں کھانا چاہیے اس کی تفصیل آئی کون سی چیزیں نہیں کھانا چاہیے اس کی تفصیل آئی حلال و حرام پیدا ہوئے مستحب اور مکرو کی ضرورت پیش آئی آپ کی خدمت میں کپڑا پیش کی ہے بلک چمک دمک والا آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے ایسے کپڑا نہیں پینا کرتے تو پتہ چل گئے کہ ہر کپڑا مرد کے پہننے کا مسلم کے استعمال کا نہیں ہے مسلم تو عجیب الخلقت ہے واضح الحیات ہے پابند امور وحی ہے مومن کہتے ہیں اسی کو ہے کہ یہ کام میں نے کرنا یہ میں نہیں کر سکتا وہ ایک شخص کو کئی کتے نے کٹا تھا میں کبھی کبھی سناتا ہو تو وہ فریاد کرتا تھا آہ 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 گر میں چھوٹی بچی تھی وہ قریب آئی ابو کیوں فریاد کرتے ہو روتے ہو کہ مجھے کتے نے کٹایا کیسے کٹا میرے انگوٹے کو موں میں دبایا اور دانت لگا کے کٹ دیا کٹے کے کتنے دانت ہوتے کہا چھ کہا آپ کے کتنے کہا بتیس کہا آپ نے کیوں نہیں کٹا اس نے کہا اس نے اس لیے کٹا کہ وہ کٹا تھا میں اس لیے نہیں کٹ سکتا کہ میں اگزان میرا کام کٹنا نہیں ہے یہ زنادقہ اور ملاہدہ بڑے اترازہ صحابہ پر اور انبیاء پر اور پر امام ابو حنیف اور فقہ پر اور ہمارے مزرگات دارلوب دیوبن کے مشایخ پر ان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی وہی سے پیدا ہوئے تھے ہمیں سب کا ننگہ ہونا معلوم ہے لیکن ہمارے مو پر بعض کلمات نہیں آتی ہمیں شرم آتی وہ ایک کتاب ایک بدتی عالم نے لکھی تھی تو پاکستان کے بدتیوں نے نہیں جب آئی اس میں ام الممینین حضرت آئے شکی شان میں نازعبہ کلمات بہت نامناسب اور وہ بڑے فخر سے وہ نات ہے اس کی لیکن ہے بی بی کے کپڑے اتارنے پر مشتعل ہے آدمی اگر اپنی ماں کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے ایسے کپڑے ہوتے تھے جس ہم نظر آتا تھا وہ آدمی کا دل اچھل تھا یہ بہائی ہے یہ بیش انمی کی بات پھر وہ ہمارے قاری عبد الرشید صاحب تھے لاہور میں بڑا مناظر آیا ہے بڑا سچ مچ اللہ کے دشمنوں کا تعاقب کرنا چاندہ وہ اندوستان گیا خاص اس جگہ اور وہاں سے وہ کتاب نکلوائی اور لاہور میں چپوائی اور پہلے ایڈیشن کا پہلے اندوستان یہاں پہ اپنے بھائیو کہا حضرت کو لے جاؤ کام کام آئے استاد محترم معنی مفتی ولی اصد فقی احاد اللہ آئے آئے وہ میرے پیچھے یہاں آئے بڑا ایران ہو حضرت رکشے سے اترے اور بڑا دوڑتا ہو حضرت خیریہ وہ آپ کے پاس کتاب آئی ہے نا تو ٹھیک ہے ان کی اور ہماری ناچاقی ہے انہوں نے ہم پہ اعتراضات کی ہم ان پر کر رہا ہے لیکن بیچ میں ام المومنین کی آنت ہو رہی ہے میں آپ کا استاد ہو میں آپ کو جولی بیچھاتا ہوں وہ کتاب جیسے آئی ہے اس طرح میں نے کہا بس توبہ کر رہا ہے نہیں آپ اس کی اشارت نہ کریں ذکر نہ کریں ہمارے لوگ اتنے پاک ہیں ایسے اللہ نے وحی کے قریب فرمایا ہے اور سچ مچ ہمارے اہل حق پر وحی کے آثار اور پرہ کا دیکھو ذرا اپنے شاگرد کو جو خود خطیب ہے تھوڑا بہت مناظرہ بھی جانتا ہے اور اہلِ باطل کا دم کے کاٹنے بھی خوب جانتا ہے حضرت جب کہا سب چیزوں میں میں آپ کے ساتھ ہوں میں پیچھے مجھے نہیں دیکھو گے لیکن اس کی اشارت نہ کریں اور زار و قطار میں نے کہا حضرت بات ختم ہو گئی نام و نشان نہیں سنیں گے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کتاب میرے پاس ہوں بلکہ میں نے خاری عبد الرشید کو قصصہ سنایا لاور جاگ وہ زار و قطار میں نے کہا کچھ سمجھ گئے کہ جی حضرت سمجھ گیا چونکہ ہمارا کام مقاصد انہوں بہت ہے ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے اسلام کو اسلام والوں کو زحمت بہت یہ تبہین میں نے اس لئے قائم کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیویہ تھی وفات کے وقت نو تھی یہ آپ کے خصوصیت ایک وقت میں گیارہ اکٹھی ہوئی کل منکوحات سترہ ہیں کنیزیں ملا کر سین کی سے دمیاتی نے دعویٰ کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اور عینی نے تسلیم کیا ہے یہ تعداد بالکل صحیح وَلِلَّهِ الْحَبْدُ وَوَلَوَا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورة احضاب میں اجازت دیئے جس کو چاہے پیچھے اٹھایا ہے جس کو چاہے قریب کر لے جب بی بیوں کو پتہ چل گئے کہ ہمارے حقوق پر غمبر پر نہیں ہے اور پھر بھی آپ خیال نہ کہیں گے تو بہت خوش رہے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب بی بیوں کے گھر جاتے ہیں کبھی اخیر میں فاطمہ اپنی بیٹی سے کبھی اول بیٹی سے واقع کر کے پس پھر مغرب قریب ہوتی تھی مرض الوفاق میں بھی آپ کی عادت تھی آج حفظہ کے ہاں لے جاؤ آج ممل حبیبہ کے ہاں نمبر ہے مختلف بی بیوں کے نمبر لگے تھے جہاں تک ہو سکتا تھا جب طبیعت مبارک مزمہل ہو گئی اور بیماری کا غلبہ ہو گیا اور یہ خیال آگیا کہ شاید یہ کام بہت مشکل ہو سب کی خیریت اور سب کے پاس جانا ہے تو آپ چاہتے تھے کہ بی بی یہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ باقی زندگی آئیشہ کے گھر گزاروں آپ دعا کرتے تھے ہاں اللہمہ آزا قسمی بین نسائی مجھ سے جو تقسیم ہو سکتی تھی وہ یہ ہے جو میں کر رہا فَلَا تُعَخِذْنِ فِي مَا تَمْلِكُ وَلَا عَمْلِكُ فِي مَا وَحِبُّ آئِشَ جس کا اختیار آپ کو ہے زیادہ محبت ہے اس پہ تو مجھے نہ پکڑے اللہمہ صلی وَسَلِّ مَا رَا جَا بخاری میں ہے فَأَذِنَّ لَهُ تمام بی بیوں نے متفق اجازت دی کہ حضرت آئیشہ کے گھر رہیں گے ہم باری باری آئے گے خدمت بھی کریں گے آئیشہ بی بی کا ہاتھ بھی بٹھائیں گے اللہ اکبر و کبیر دیکھیں ایک طرف حقوق معاف کر دیے گئے اور دوسری طرف پیغمبر بیماری کے دن گزارنے میں بھی دل توڑنا نہیں چاہتے کہتے ہیں یہ خوشی سے مجھے اجازت دے فَأَذِنَّ لَهُ علماء دین کہتے ہیں کہ آپ سے تو گناہ معصیت اور ظلم محال ہے لیکن امت کے لیے تو عمرت دو بیویاں ہیں ایک ذرا پرانی ہو گئے یہ دوسری درد چاکو چومس نے تو یہ مولی صاحب وہی بیٹھا رہے گا وہ حدیث کس دن کے لیے ہوئے جس میں حد تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا ہے جس کی دو بیویاں ہوں اور ایک کے ساتھ زندگی گزارے دوسری کو ترک کر لے وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا ایک صحیح ہو گا انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ بچتے تھے کہ ہم سے ظلم نہ ہو جائے سبحان اللہ اجتماعی پروگرام میں منتظم استاذ اور شیخ کی حیثیت سے اللہ کے خوف کا لحاظ کرنا بہت ضروری بہت ضروری ایک شخص نے آپ کو کہا کہ حضرت میں نے جائدات تقسیم کی ہے بغاوی کی روایت میں چاہتا ہوں آپ بھی گواہ بنے آپ نے کہا کس طرح تقسیم کی ہے انہوں نے کہا ایک کو سارا دے دیا کیونکہ وہ بڑا پیارا ہے آپ نے کہا تم ظالم ہو ظلم کر رہا مجھے کیوں ظلم میں شریف کر رہا ہے تم تو ظالم ہو بدترین ظالم ہو علماء احناف نے اس سے مسئلہ مستدل کیا کہ زندگی میں اگر کوئی بانٹ ہے تو برابر دے گا لڑکی کو لڑکے کو بڑی کو چوٹی کو کمانے والے کو نہ کمانے والے کو اچھے کو برے اللہ یہ کی ایک شخص کہہ کہ میرا دل دکا ہے اس نے میرے ساتھ بیٹے کا سلوک نہیں کیا مجھے باپ نہیں مانا جس کو نافرمان بہت کہتے ہیں آس سے بہت شان ورشاہ نے اپنے ظہور علم سے کچھ صورت مستثنہ کی ہے فیض الباری جلتین صفت تین سو اٹھ سٹھ نہ حافظ کے پاس کوئی چیز دیرنا ہے ہینی کے پاس کچھ بھی نہیں حضرت اخدس مورانہ انورشاہ نے کچھ صورتیں نکالی اے جلو بین اولادکم فراتی ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ حکم وہ ایک جاننے والا تھا بہت حسین جمیل تھا بس جیسے انسانوں میں ملک ہو ہمالے دن بھی لوگ عجیب ہوتے کالی بجھنگی تیری پیری تیری تھاڑی ایک دیکھ اس کے ساتھ نکال کر آیا اصل بات یہ تھی کہ یہ غریب تھے وہ مالداد کچھ دن جب گزر گئے قدرت کو منظورتہ ان کی مال و دولت اور عزت بہت بڑھ گئے تو روزانہ باپ کو کہتے تھے یہ میرے لئے کس کو لائے خیر حضرت نہیں جیدی کہ آپ دوسری گر کر لیں تو وہ ویسے گر داخل ہو کے تھوڑی دیر کے لئے وہ بنگی بنگ جو تھی اس کو پکڑ کے چھونکے پھر آگے جاتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے کہا جہانم سے بچنا ہے اللہ اللہ چونکہ عالم اڑی رہے اس کو پیار اتنی دینی ہے کہ اس کے ساتھ جائز ہو گیا مجھے رونگ ٹکڑے ہو گئے وہ دیکھ کہا ہر چیز حج سے آیا تو اس کے لئے جو ہی سامان لائے اور لوگ جہاں دایا لاتے ہیں ان کو ہی بانٹتا ہوں مقالی جتنی دیر اس کے پاس بیٹھتا ہوں اس کی دیر تلتنی چھانتا ہے بوجھ موت ہوتا ہے خدایہ آپ نے اس میں کوئی گنجائش نہیں دیکھتا لا الہ اس کو امتی کہتے ہیں امتی اپنی خواہشات نبی پر قربان کر دیں عبد المتی اللہ کو باننے والا وہ اللہ کی رضا کو شریعت کے اتباع کو اصل الاصل بنا دیں مضمون تو دوسرا تا جس میں اللہ نے ظالموں کے ظلم کی سزا دینے کا وعدہ کیا ہے اور فرمائے ایسا پکڑوں گا کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی ان کے دل ہوا میں اڑ رہے ہوں گے اور لوگوں کو ڈرا دیا اس عذاب سے جب وہ آئے کہیں گے کاش کہ کچھ موقع مل جاتا تم تو کہتے تھے کہ ہم پر کبھی بھی نہیں آئے کہ ہم ہی ہیں ہمارے جیسے زور کسی میں نہیں ہے اس کو نٹی کے گئے گیا اور فرمائے جن لوگوں کہ ہم نے نیست و نابوت کیا ہے ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے نہیں ہیں ہم نے بار بار بیان کیا کہ ظالم کا انجام سفر ہوگا انہوں نے بھی سازشیں کی تھی اور اتنی زہریلی تھی کہ اگر وہ تو پہاڑ جگہ دے دیتا یہ سرنگ بڑے بڑے پہاڑوں میں نہیں بڑے ریل گاڑی داخل ہو جاتی اندیرہ ہو جاتی ادھر نکال یہ جگہ دینا پڑا لیکن پیغمبر آپ نے ہلنا نہیں ہے ہم ساتھ ہے آپ علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کی استقامت اور ان کے اتباع میں سچے علماء کی ہم عظم پہاڑ سے بلند و برتا رہا یہ سوچنے بھی نہیں کہ میں بے خبر ہوں ان وعدوں سے جو میں نے انبیاء کے ذریعے تم تک پہنچائے وعدہ تو وہ شخص پورا نہیں کرتا جس کے پاس طاقت نہ ہو ان اللہ حزیز میں تو طاقتور ہوں یا اس کی طبیعت نہ ہو یا نہ چھوڑو صوفی آدمی ہے کیا کرنا ہے فرمایا نزون تقام میں تو بدلہ لینے کے مور میں رہتا ہوں چھوڑوں گا نہیں ظالم ہوں کب ہوگا جس دن ہم زمین و آسمان کو ہٹا دے گی کیونکہ اس زمین پر ظلم ہوا ہے جس جگہ ظلم ہوتا ہے وہاں عدالت نہیں ہوتی عدالت کے لیے آئی کورٹ سپریم کورٹ لوئر کورٹ سیشن کورٹ کسی اور جگہ ہے اور اس آسمان میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ دونوں اس قابل نہیں ہے یہ مزید رہا ہے تو جو چیزیں ظلم کے اعوان بنتی ہیں مددگار بنتی ہیں وہ زمین و آسمان کیوں نہ ہو اللہ انہیں جو معاف نہیں کر رہا ہے تو ظالم کیسے معاف ہو جس دن ہم ظالموں کو پکڑیں گے مجرموں کو زنجیریں ڈالیں گے اور ان کے چہروں پر آم بھڑک رہی ہوگی وَتَخْشَ عُجُوهَهُمُ النَّا لِيَجْرِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ تاکہ ہر شخص کو اپنے کیئے کی سزا ملے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابُ یہ کام جلدی ہونے والا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ جو رکو ہے سورہ ابراہیم کا اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے پورے قرآن میں مجھے کوئی رکو بیان معلوم نہیں جس میں خدا نے کہا ہو یہ پہنچانا یہاں یہ واحد جگہ ہے یہ لوگوں تک باتیں پہنچانا چاہیے ولیون ضرور بھی تاکہ وہ بھی ڈر ہیں نا ظلم کرنے سے اللہ کے حساب سے اللہ کی ناراضگی سے وَلِيَعْلَمُ وَجَانْ لَي اَنَّمَا هُوَا اِلَا هُوَا اِدْ مسئلِ توحید اٹل رہے گا اس کے بغیر کوئی چارہکار میں یہ سارا ظلم ظالم توحید کے خلاف کر رہے تھے یہ سارے اللہ کے نیک بندے مظلوم بنے پٹے تکلیفے صحیح ہیں کیونکہ حق کے پرستان تھے اِنَّمَا هُوَا اِلَا هُوَا وَلِيَنْذَكَّرَ علم دین علمائی قراب دین جاننے والے وہ تو سمجھے وہ سمجھے تم جا کے اور سمجھے وہ ہی نہ سمجھے تو دنیا کو کس طرح سمجھے علمائی قراب علمائی قراب علمائی قراب